ایک بات میں آپ سے بڑی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں نا جیسے علی بیٹھا ہے یا میں بیٹھا ہوں یا ہم کچھ بیٹھے ہیں تو یعنی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یعنی یہ وہ بندہ بیٹھا ہے جس کو سورا کچھ پتا ہے اور نہ اس سے جو مرضی پوچھ لیں گے اس کو آتا ہوگا میں میں نے اپنے اوپر یہ ایک پابندی لگائی ہے بیٹا کہ میں وہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں جو میرے اوپر تجربے کے طور پر گزری ہے یہ روح یہ روحانیت میں آپ کو ایک بات بڑی یعنی بورڈلی عرض کرنا چاہتا ہوں میرے خیال میں اب تک جو میری سمجھ ہے ہو سکتا ہے یہ سمجھ بالکل غلط ہو میری ساٹھ سال کی عمر ہونے والی ہے میری سمجھ کے مطابق روحانیت کا کوئی علم نہیں ہوتا روحانیت صرف ایک تجربے کا نام ہے جو لوگ روحانیت کو علم کے طور پر کلاسیفیکیشنوں کے طور پر درجات کے طور پر بیان کرتے ہیں یہ وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو دروازے سے باہر کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں دروازے تک پہنچنے تک کی باتیں بتا رہے ہیں جب آپ دروازے میں داخل ہوں گے وہاں جو کچھ ہے وہ کسی علم کی قید میں نہیں آسکتا وہ ایک تجربہ ہے اور وہ جو تجربہ ہے وہ یونیک ہے یہ جتنا روحانیت کا علم روحانیت کی کتابیں روحانیت کا سفر یہ ساری کی ساری باتیں صرف اس دروازے تک پہنچانے تک کے علم کا نام ہے اصل اندر کیا ہے یہ ہر بندے کے لیے یونیک ہوگا جو روحانیت کا دروازہ حضرت جنید بغدادی کے لیے کھلا وہ جو ہے وہ کسی اور وہ حضرت علی حجویری کے لیے ڈیفرنٹ تھا اگر آپ کے اوپر روحانیت کا کوئی دروازہ کھلے گا تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا وہ یونیک تجربہ ہوگا جو تجربہ کسی کو روحانیت کا روحانیت کا ہر تجربہ یونیک ہوتا ہے روحانیت کا تجربہ بخار کی طرح نہیں ہوتا روحانیت کا تجربہ عام کے ذائقے کی طرح نہیں ہوتا جو سب کے لیے ایک ہی ہوگا روحانیت ایک یونیک ایکسپیرینس ہے اس لیے یہ روحانیت کے سوال روحانیت کے جواب میں تو بالکل کاسر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو ہاں جتنا مجھے تجربہ ہوا ہے زندگی کے اندر وہ تجربہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اور وہ تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی روحانیت کی منزل پہ جانا شروع ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک خاص قسم کی بلس ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ بلس یہ ہوتی ہے کہ اس کو چیزیں ڈسٹرب نہیں کرتی وہ حالات سے نیگٹیولی متاثر نہیں ہوتا وہ اسی فریکوینسی پہ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس فریکوینسی پہ اس کے اردگرد کی کائنات وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر سے ڈویلٹی ختم ہو جاتی ہے اسے لوگوں سے نفرت نہیں رہتی اسے سارے لوگ اچھے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کو سب چیزوں سے پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہے روحانیت کا ریل ایکسپیرینس اس سے پہلے جب وہ روحانیت کی باتیں ہیں باتوں کے ذریعے آپ تقریر کر سکتے ہیں لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں ایک آرٹیکل لکھ سکتے ہیں لوگوں کو امپریس کر سکتے ہیں لہذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ انتظار کیجئے جب روحانیت ایک تجربے کی طور پر ہمارے آپ کے اوپر اوترے اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہے جس کے اوپر روحانیت تجربے کے طور پر اترے گی اور اگر وہ صحیح تجربہ ہوا تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اس کو کسی کو نہیں بیان کر سکتا جو چیز بیان کی جا سکتی ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے وہ تجربے سے پہلے پہلے کی تھیوری ہے بس